بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پانچ فروری دو ہزار تئیس ہے آج کشمیر ڈے بھی ہے آج ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہدی بھی کر رہے ہیں اور ان کے لئے دعا گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشمیریوں کو جلد جلد ازادی نصیب فرمائے اور دوسری خبر وہ یہ آج جب میں صبح اٹھا تو میں نے جیسی انٹرنیٹ آن کیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف سید پرویز مناسی سال سیمٹی نائن یئرز کی ایج میں آج دبائی میں انتقال کر گئے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون جو بھی اس دنیا میں آیا ہے چاہے کتنا بڑے سے بڑا طاقتوار ہو چاہے کتنا مظلوم ہو چاہے عام آدمی ہو چاہے بادشاہ ہو یا ایون نبی اور انبیاء علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئے اور واپس چلے گئے اپنے رب کی طرف انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اسی وجہ سے ہم سورہ باقرہ کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آئی ہے جو چیز آئی ہے اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے چاہے وہ کوئی مادی شخصی تو زندہ ہو جاندار ہو جرند پرند یہ پہاڑ زمین یہ سب چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے جب ہم پرویز مشرف کی بات کر رہے تھے تو کئی لوگوں نے دوست جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں گروپ چیٹ میں بات ہوتی رہی پاکستان میں میرے کوئی دوست ہیں کچھ یہاں پر بھی ہیں کچھ لوگ اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کیا کچھ لوگوں نے برے الفاظ میں ان کا ذکر کیا تو میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں سے چلا جائے اس کے لیے ہم برے الفاظ میں ذکر نہ کریں اس کے بارے میں ہمیں قرآن حدیث کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے سورة الباقرہ میں آیت نمبر 134 سے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امتن قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسعلون اما کانو یعملون کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے جو کہ چلے گئے جو کہ مر گئے ان کی کمائی ان کے لیے ہے کہ جو کچھ کم آمال انہیں کیے کمائی سے مراد یہ ہے کہ آمال یہ نہیں کہ پیسہ کمانا یہ کرنا نہیں جو انہوں نے کمائی کی آخرت کے لیے کمائی کی وہ ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے مطلب جو ہم اپنے آمال کر رہے ہیں ہوں آمارے لیے ہیں اور وہ جو لوگ چلے گئے ان کے آمال کے بارے میں ہم سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی یہ نہیں کہ پرویز مشرف نے اگر اچھے عمال کیے تو اس کے بارے مجھ سے پوچھا جائے گا اس نے برے عمال کیے جو مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں اس کے عمال اس کے ساتھ ہمارے عمال ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ڈیبٹ کریڈٹ کا سلسلہ چل رہا ہے ہم جو بھی دنیا میں اس میں کوئی بھی عمال کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور یہاں پر کرامن قاتمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ کے کمپیٹر میں وہاں پر جو ڈسک ہے کس قسم کی ڈسک ہے کیسی ہے کلاوڈ ہے کیسا ہے وہاں پر وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں لیکن اگر ہم جیسے کوئی استغفار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے عمال کو جو بری ڈیٹس ہیں جو برے عمالیں ان کو صاف کرتا جاتا ہے نیک عمال ہمارے رہتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے اور سنن نسائی میں بھی آیا ہے مسند احمد میں بھی آیا ہے اور اس کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ ردلانہ ہیں انہوں نے کہا ہے مردوں کو گالی نہ دو مردوں کو کہ جو بندہ مر گیا اس کو گالی نہ دو کیونکہ اس کے لیے جو کچھ اچھے برے عمال اس نے آکے بھیجے تھے وہ اس تک وہ پہنچ گیا ہے تو یہ حضرت عائشہ ردلانہ بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ مردوں کو عیب مردوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے ہم بچیں اور ان کی خوبیوں کو واضح کریں یہ بھی حدیث میں ہے اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ حدیث جو ہے سنن نبی دعود میں آئی ہے سنن ترمیزی میں آئی ہے مستدرک الحاکم میں آئی ہے اور اس کو روایت کرنے والے سیدنا ابن عمر ردلانہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے مردوں کی خوبیوں کا ذکر کرو ان کے عیوب کو نہ چھوڑو کیونکہ اگر کوئی بندہ مر گیا ہے ہم کسی کے جنازے پہ جا رہے ہیں یا اس کی میت پہ جا رہے ہیں اس کی گھر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر بجائے اس کے عیوب کے اس کی کوتائیوں کے اس کی غلطیوں کے چھڑنے کے ہم اس کی اچھائیوں کا ذکر ہے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیونکہ جنت اور جہنم سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی بندے کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے چاہے ہم مظلوم ہی کیوں نہ ہوں چاہے ہم مظلوم ہی کیوں نہ ہوں ہم کسی کی جنت کا فیصلہ کسی کی جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خیبر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو جو ان کی خدمت دوزاری کرتا تھا ان کے لئے پانی وانی گرم کرتا تھا اس کو تیر لگا ناگہانی تیر لگا تو صحابہ نے کہا یہ تو شہید ہو گیا یہ تو پکا سیدھا جنتی سیدھا کنفرم جنتی جس طرح آج کل ہمارے ناد بھی چل رہی ہے سبانہ وتعالی میں خرافات سے اور ان چیزوں سے محفوظ فرمائے کنفرم جنتی کنفرم جہنمی والی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سیدھا جنت میں چلے گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کنفرم جنتی ہے جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت کے اندر مال میں سے ایک چادر کو اٹھایا اور چادر چوری کر لی تھی اس پر اس کو یہ چادر آگ کی بنا کر کے پہنا دی ہوئی ہے تو اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین گھروں کو بھاگے کہ جس نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اگر اٹھایا تھا مال غنیمت کے مال میں سے تو وہ بھی انہوں نے واپس لاکر کے دے دیا میں ایک دوست سے آج بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی تو جو ہے بڑے نیک تھے پانگ باس تھے بڑی امی کی خدمت کی اور سیدھے جنت ہی ہیں میرے بھائیوں جنت ہمیں گمان اچھا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما ان کے لیے بہتری کے فیصلے فرما یہ ہم دعا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کا حق ہے کیونکہ آج ہم دعا کریں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ انسانیت پر رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان پر رحم نہیں کرتا ایک اور حدیث کا مفہوم ہے تو ہمیں جو ہے ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بھی بہتری کے معاملے فرمائے گا باقی کسی کی جنت اور جہنم میرے ہاتھ میں نہیں ہے نہ اللہ میرے کہنے سے کسی کو جنت دے گا نہ میرے کہنے سے کسی کو جہنم میں داخل کرے گا اب آپ دیکھنے کے ایک اور قصہ آگیا ذہن میں کہ وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تھی اور انہوں نے سوال کیا کہ یزید بن قیس کا کیا حال ہے اس پر اللہ کی لانہ تو کہ یزید بن قیس یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو کہ باغیوں کا گروہ تھا ان کو اکٹھا کرنے والا اور ان کی سرداری کرنے والا یہ بندہ تھا اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی برا بھلا ان کے بارے میں کہتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو مر گیا تو یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے استغفار پڑھنے لگی تو اس پر ساتھیوں نے کہا ابھی تو آپ اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور پھر آپ نے ابھی اس کو استغفار پڑھنا شکر دیا تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں کو برا بھلا مد کہو وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے تو یہ جو ہے صحیح اپنے حبان میں ہیں اور اس کی جو ایک دوسری روایت ہے وہ مختصر حدیث کے ساتھ سنن ابی دعوت میں ملتی ہے کہ اذا ما تساہبکم فدعو ولا تقعو فی جب تمہارا ساتھی مر جائے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کی عیب جوئی کے پیچھے مت پڑو یہ ابو دعوت کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ مطلب جو مر گیا قصہ ختم ہمارا اس دنیا سے اب وہ چلا گیا اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اللہ اس کو بخش دے اس کو نواز دے یا اس کو سزا دے اور ایک اور جگہ پہ ہے خاص ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کو گالی نہ دو کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچے ہو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی میت پہ گئے یا کوئی ویسی بات کر رہے ہیں اب امن جناب اس کو برا بھلا کرنا شکر دے اب وہ تو چلا گیا اب ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے چاہے وہ موجود ہیں یا غیر موجود ہیں اب ہمارے برا بھلا کہنے سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو ہے کہ جو کہ سنیلہ ابی دعود میں بھی ہے مسناد احمد میں بھی ہے سعی ابن حبان میں بھی ہے اور اس کو روایت کرنے والے مغیر بن شعبہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مردے کو گالی نہ دو کہ اگر اس سے زندوں کو تکلیف پہنچے تو اس وعی سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے کسی کے بارے میں ایسی مطلب اس کو برا بھلا نہ کہیں کیونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ایک اور حدیث ہے کہ کہ جیسا اگر ہم گمان رکھتے ہیں جیسا ہم کسی کے بارے میں گمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں ویسے ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے کہ یار بڑا اچھا بندہ تھا بڑا نیک آدمی تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو اس کے لئے بہتری کے فارم لکھیں مطلب جس کی تعریف کریں گے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی یہ حدیث ہے اور جس کی ہم برائی بیان کریں گے تو اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی کیونکہ ہم دنیا میں ہم اس دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گواں ہیں اور ویسے بھی یہ امت شاہدہ ہے تو یہ تو شہادت دینے والی ہے اور اگر ہم ایسی باتیں کریں گے تو وہ اس کو تکلیف ہوگی ہم مشرف کے بارے میں جس طرح وہ ہے کہ اس کی اچھائیوں کا بھی ذکر کریں کہ وہ نائنٹین سکی فائف اور سیونٹی وان کی وار میں مطلب وہ لڑے اور اس کے علاوہ جب خانہ قائبہ پر جب باغنیوں نے قبضہ کیا اور ان باغنیوں کو چھوڑوانے کے لئے پاک فوج کا جو دستہ وہاں پر گیا تو اس کی قیادت میجر سیید پرویز مشرف کر رہے تھے اس وقت تو ہم ہاں اگر کوئی ان کی پالیسیز ہیں جیسے پاکستان کے اگر پالیسیز کا دیکھا جائے تو ان کے جو قدم تھا اس سے پاکستان کو کافی نقصان پہنچا ہاں ان پالیسیز کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہو دوبارہ کوئی ایسا بندہ ڈکٹیٹر بن کر پاکستان کے پر مسلط نہ ہو جائے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں سیکھنے کے لیے لیکن کسی شخص کو برا بھلا کہنا اس کے میت کے بات اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بھی یہ تو جہنمی ہے یہ فلانا ہے اس طرح جس طرح پر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت مرہوم جو ہے جب ان کا انتقال ہوا تو اس پر کافی لوگوں نے برا بھلا کہا اور سعودی رب کے بھی ایک لال رومال والے انہوں نے بھی اس کو برا بھلا کہا کہ وہ تو کافر ہے اس طرح کے الفاظ تو اس پر میں نے اپنا وی لوگ ریکارڈ کرایا تھا جس کو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا کہ جب ایک بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو خدارہ اس کے بارے میں اس کی جنت کے بارے میں اس کی جہنم کے بارے میں ہم فیصلہ کرنا چھوڑتے ہیں اگر کسی کے عقائد کا اختلاف ہو تو اس پر بات چیت کی جائے سکتی ہے لیکن اس سے آگے خدارہ احتیاط کریں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم کسی کے بارے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور آخرت میں ہماری ہی پکڑ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو اس سے احتیاط کریں اور آخر میں دوبارہ کشمیر ڈے ہے اس کے بارے میں ہم کشمیری کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کشمیری کی مدد فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پیس رہے ہیں اور جہاں جہاں مسلمانوں کے علاوہ ہم مظلوم بھی کہ جہاں جہاں مظلومین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مظلوم کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اگر کسی بندہ جو غیر مسلم ہے اس کے پر کوئی ظلم کر رہا ہے اور وہ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اس مظلوم کے ساتھ ہے اور وہ پرسن جو ہے جو ظلم کرنے والا ہے اس کا احتساب ضرور ہوگا اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی تو توفیق عطا فرمائے آمین اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو اور خوشی ہو آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ